ہیلو دوستو کیا حال ہے آپ کے آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے رینی ٹیڈین ٹیبلٹس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے رینی ٹیڈین کا کام کیا ہوتا ہے یہ مارکٹ میں آپ کو ادھر کن برینڈ نیم کے نام سے مل جائے گی اور اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور یہ کن کن بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یوز ہو سب سے پہلے رینی ٹیڈین کے برینڈ نیم کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یا آپ کو مارکٹ میں بہت سارے برینڈ نیم جیسے رینیسٹ, رینویل, زینٹیک, رینٹیک جیسے ادھر ناموں سے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی اگر ہم بات کریں رینی ٹیڈین رکھ کی کٹیگری کی یہ ہے ایک ایس ٹو اینٹا گونیسٹ ہے یا ہسٹامائن ٹو اینٹا گونیسٹ کٹیگری کی درکس میں سے ایک اگر ہم بات کریں اس کے یوز کی تو یہ آلسر میں یوز ہونے والے میڈیسین میں سے ایک ہے یہ آلسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے یا پیٹ تتہ آت کے مطلب کی سٹمک اینٹسٹائن آلسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے آلسر کے ساتھ ساتھ اس کا یوز کیا جاتا ہے ایسیڈ ریفلکس یا پھر ایسیڈیٹی کی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کے پیٹ میں ایسیڈیٹی ہوتی ہے بہت زیادہ لوگوں کو یہ کنڈیشن جب بہت زیادہ بھوکے پیٹ رہنے کی وجہ سے دیکھنے کو مل جاتی ہے یا پھر اگر آپ رات میں بھوکے سوتے ہیں یا پھر آپ کم کھانا کھا کے صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو ایسیڈیٹی مکھٹی دکار جیسا پھیل ہوگا یا تو پیٹ میں جلن ہوگی اور اگر آپ کو ایسیڈ ریفلکس کی پرابلم ہوگی تو آپ کو جو ایسیڈ ہے وہ پیٹ سے اوپر کی طرف آ رہا ہوگا جس سے آپ کو چیسٹ میں یا چھاتی میں جلن ٹائپ محسوس ہوگی اور اس کے ساتھ کھٹی دکار آئے گی تو یہ چیزیں اگر آپ کو رات میں ہوتی ہیں تو یہ میڈیشن آپ کھالی پیٹ لے کھا کے آدھے گھنٹے پہلے سو جاؤ گے جس سے آپ کو کافی زیادہ آرام ملے گا اس سے پہلے اگر آپ کو صبح ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو آپ گرم پانی کے ساتھ اس میڈیشن کو لے سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ کافی زیادہ اچھا فائدہ کرے گی رینی ٹیڈین لینے سے پہلے اگر آپ کی کوئی ادھر میڈیشن چل رہی ہے اگر آپ کسی اور میڈیشن کے ساتھ بھی اسے لے رہے ہیں تو رینی ٹیڈین ٹیبلٹ کو لینے کے دو گھنٹے بعد آپ اپنی ادھر میڈیشن کریں جس سے آپ کو رینی ٹیڈین کا اچھے سے اچھا فائدہ ہو اور آپ درگ انٹریکشن کو ایوائیڈ کر سکیں اگر کسی کو کڈنی کی پرابلم ہے یا پھر کڈنی سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے یا پھر اس کے لیور سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے یا پھر لیور کی بیماری کا علاج چل رہا ہے تو آپ اس میڈیشن کو نہ لیں اور لینے لے بھی رہے ہیں تو اپنے نزدیکی سلاکار یا پھر نزدیکی ڈاکٹر سے سمپرک ضرور کریں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ پہ بتائیں ویڈیو کیسے لگی اور آپ کو اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پہ چاہیے یہ بھی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تھینک یو